اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن سٹیم بروز توائیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے چار پیس لیکل لے لیے ہیں جو وزن میں ایک کلو بنتے ہیں اور ان کو ڈیپ کٹس لگا لیے ہیں ایک باول میں چار ٹیبل سپون دھائی ایڈ کریں گے پانی کے بغیر ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹیبل سپون زیرا پاودر اور چوتھائی ٹیسپون حلدی ون ٹیبل سپون نمک چوتھائی ٹیسپون اورنج فود کلر فن ٹیبل سپون سویا ساس ہاف ٹیبل سپون وائٹ وینیگر اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اب چکن پیس ایک ایک کر کے میرین کو مسالہ لگا دیں گے اور میرینیٹ ہونے کے لیے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح اندر ایبزورب ہو سکے اب ایک دوہ رکھ لیتے ہیں اس پہ پتیلا رکھیں گے فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا ایڈ کریں گے یہ دیکھیں پیسز میں نے مکمل اچھی طرح سیٹ کر دی ہیں اس میں اور اب انہیں ڈھک کر دس منٹ کے لیے بلکل دم والے فلیم پہ پکائیں گے تو یہ دیکھیں ڈھکن ڈھکے اوپر آپ کو ویٹ ضرور رکھنا ہے دس منٹ گزر چکے ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ پکنا شروع ہو چکے ہیں اور اب ان کو پلٹتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے پلٹ دیا ہے اب ان کو ڈھک کر دوبارہ دس منٹ کے لیے اسی دم والے فلیم پہ رکھیں گے ویٹ ضرور رکھے گا تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ نکل سکے تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح سے پک رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ہڈیوں سے علیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے گوشت اب اس کو ایک بار اور پھر پلٹیں گے یہ دیکھیں یہ ایک بار پھر میں نے پلٹ دیا ہے اب دوبارہ سے اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تقریباً یہ آلموسٹ ریڈی ہونے والے ہیں یہ دیکھیں گوشت بلکل نرم ہو چکا ہے اب اس کو پانچ منٹ مزید دیں گے ڈھک کر اس کو پانچ منٹ مزید پکائیں گے اس کا کوکنگ ٹائم صرف اور صرف تیس منٹ ہے اس سے زیادہ قکمت کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نرم ہے گوشت زیادہ زور سے نہیں دپائے گا ورنہ ٹوٹ جائے گا تو ریش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گرما گرم چکن سٹیم ڈوز تیار ہے آپ انہیں کسی بھی فیملی کیجن پر بنائیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجائے کیجئے اللہ حافظ